عوض باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ پھر یہ سے ہوں گے سٹوڈنٹ جو ٹیسٹ کی آرم بجے ہوئے تھا اس کے سکسٹی ایم سی کیوز کے ہنڈر پرسنٹ کریکٹ آنسر کے ساتھ لیکچر جو ہے وہ پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو وہ آپ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹ آج اس لیکچر کے اندر ہم پیڈاغاجی کے کلاس روم انیجمنٹ سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز نمبر سکسٹی ون سے ایٹی ون تک اس کو سال کریں گے اور سٹوڈنٹ میں نے کوشش کی ہے کہ کافی زیادہ ریسرچز کی ہیں اور ہنڈر پرسنٹ کریکٹ میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً ایم سی کیوز ہیں پھر بھی اس کے اندر اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیا کریں پھر اس کو ریموو کریں گے تو کچھ سٹوڈنٹ کامنٹ سیکشن میں کہہ رہے ہیں کہ سر آپ انٹی ایس پاسٹ پیپر کے سلوشن کو اپلوڈ کریں تاکہ آگے ہمارا ٹیسٹ ہے تو ہم اس کے لیے کیاری کر سکیں تو سٹوڈنٹ آپ سے گزارش ہے کہ آپ انہی لیکچرز کو دیکھیں اور باقی کافی زیادہ لیکچرز میں نے اپلوڈ کی ہوئے ہیں میں سے ریلیٹڈ دیکھ لیں اس کے علاوہ باقی جو ہیں یہ اب جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کے سلوشنز کو آپ دیکھ لیں اور انشاءاللہ جلد ہی میں انٹی ایس کے باقی جو پاسٹ پیپر کے سلوشنز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ دوسروں سے گزارش ہے کہ آپ ان لیکچرز کو بھی دیکھیں اور آنے والی لیکچرز کا بھی انتظار کریں انشاءاللہ وہ بھی جلد سٹارٹ کروں گا اور سٹوڈنٹ اگر ہمارے چینل پہ نیشنل ہائی ویس پلیس کہ اگر آپ نے اپلائی کی ہے کچھ سٹوڈنٹ سی ٹی ایس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ سر اس کے پیپر اپلوڈ کریں تو وہ بھی انشاءاللہ میں جلد اپلوڈ کروں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لیکچرز کو لازمی لاستک دیکھیں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب لینگ کے چینل کو سبسکرائب کریں ایم سی کیوز نمبر سکسٹی ون کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ وٹ آر کو کیرکولم ایکٹیوٹیز ان سکول سکول کے اندر کو کیرکولم ایکٹیوٹیز کون سی ہوتی ہیں ایکٹیوٹیز that are part of the formal کیرکولم ایکٹیوٹیز that are held outside school hours ایکٹیوٹیز that are not directly related to academic studies but complement them تو سٹوڈنٹ اس کا صحیح option option c ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس وہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کو کیرکولم ایکٹیوٹیز کہ جو ایکٹیوٹیز کا حصہ تو نہیں ہوتی لیکن complement ہوتی ہیں ضرور ہی ہوتی ہیں سٹوڈنٹ کے لیے اور اس کے بعد mcqs no.62 سٹوڈنٹ how can school promote participation in co-curricular activities تو اس کا صحیح option جو ہے سٹوڈنٹ by offering a variety of activities to cater to different interests ٹھیک ہے سکول co-curricular activities کے لیے سٹوڈنٹ کو کیسے جو ہے فیسیلیٹڈ participation پر مجبور کر سکتے اس کا صحیح option یہ ہے سٹوڈنٹ کے سکول جو ہے مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز سٹوڈنٹ کو کرنے کے لیے دے مختلف قسم کے کھیل ہیں وہ دے یا اور کوئی ایکٹیوٹیز ہیں تو وہ دے تو اسی طرح سٹوڈنٹ کے اندر انٹرسٹ ہوگا اور انٹرسٹ لے کر وہ ان ایکٹیوٹیز کے اندر participate کریں گے تو پھر جو ہے ان کی education اچھی ہوگی سٹوڈنٹ اس کا صحیح option option ہے بائی naturing talents and skill be on at the classroom ٹھیک ہے کہ اس کے بعد mcqs number 64 ہے which کو کیرگولر ایکٹیوٹی focuses on physical fitness and sportsmanship کہ ان میں سے کونسی کو کیرگولر ایکٹیوٹی ہے جو جسمانی صیحت کو برقرار رکھنے کے لیے کی جاتی ہے اس پہ ترجیح کی جاتی ہے تو اس کا صحیح option جو ہے سٹوڈنٹ وہ ہے sexer team جو ہے یہ اس کا correct option ہے mcqs number 65 ہے which of the following is not a type of کو کیرگولر ایکٹیوٹی ان میں سے کو کیرگولر ایکٹیوٹی کے ٹائپ کونسی نہیں ہے تو میت کی کلاس جو ہے یہ کو کیرگولر ایکٹیوٹی کی ٹائپ نہیں ہے sports بھی ہوتی ہے کو کیرگولر کے اندر drama بھی ہوتا ہے debate بھی ہوتا ہے اسی طرح mcqs number 66 ہے which of the following is not a common component of school records management system تو سٹوڈنٹ اس کا صحیح option option c ہے manual type writers school record management system جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس computer system ہوتا ہے computer develop software ہوتا ہے جس کے ذریعے کام کیا جاتا ہے جیسے digital storage ہو گئی وہ کام کر سکتا ہے digital storage بھی ہوتی ہے cloud based platform بھی ہوتا ہے physical filling cabinet بھی ہوتا ہے تو یہ تینوں کام اس کے اندر ہوتے ہیں اور manual type writers نہیں ہوتا اور اس کے بعد mcqs number 67 ہے student who is authorized to access a student's educational record student کا جو تعلیمی record ہوتا ہے وہ کون کون اس کو access کر سکتا ہے کس کس کو access کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو student option ایک کے اندر دیکھیں only the student we کے اندر only the parents school officials with legitimate educational interest تو اس کا صحیح option student all of the above ہے تمام student کے یہ تمام student کے records جو ہوتا ہے educational record وہ access کر سکتے ہیں اس کے بعد student mcqs number 68 ہے who is typically responsible for maintaining accurate school records school کا صحیح record برقرار رکھنے کا کون ذمہ دار ہوتا ہے principal ہوتا ہے teachers ہوتے ہیں یا every in the school community only the students تو اس کا صحیح option student c ہے school کی community کے اندر جتنے بھی ہوں گے چاہے وہ principal ہے چاہے وہ teacher ہے ٹھیک ہے administration block کے اندر ہے تو یہ تمام responsible ہوتے ہیں mcqs number 69 ہے what is the purpose of maintaining financial records in school financial record کو school کے اندر کیوں برقرار رکھا جاتا ہے برقرار رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے purpose کیا ہوتا ہے to track student expenses to monitor the schools financial health to ensure teachers are paid on time to record student attendance تو اس کا صحیح option student option b ہے to monitor the schools financial health کے سکول ماری لحاظ سے کیسا ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے financial record جو ہے سکول کا وہ رکھا جاتا ہے اس کے بعد mcqs number 70 ہے the function of educational administration and management is non-instructional instructional tasks both a and b تو اس کا صحیح option student option c ہے یہ دونوں ہی ہوتے ہیں اس کے اندر educational administration and management جو ہے mcqs number 71 ہے what is the role of teacher in promoting a positive classroom environment positive classroom environment کو promote کرنے کے لیے teacher کا کیا کردار ہوتا ہے teacher کیا کردار ادا کرتا ہے enforcing strict discipline creating a sense of belonging and community تو اس کا صحیح option student option b ہے student جو ہے وہ کیا کرے ایک دوستانہ محول classroom کے اندر create کرے اس کے بعد mcqs number 72 ہے which of the following is an example of non-verbal communication that can help manage the classroom effectively تو اس کا صحیح option student smiling and nodding to acknowledge student contributions اس کا صحیح option option c ہے mcqs number 73 ہے student which of the following is not a key component of effective classroom management تو اس کا صحیح option ہے ignoring student misbehavior mcqs number 74 what is the importance of establishing report with students تو اس کا صحیح option ہے student it promotes a positive teacher student relationship کہ students سے report کیوں بنوانا ایک اہمیت کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر student teacher کا تھوڑا بہت کام کرے گا تو teacher and student کا positive relation create ہوگا اسی طرح mcqs number 75 ہے what is the primary purpose of classroom rules classroom rules کیوں بنائی جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے تو to provide structure and maintain order ٹھیک ہے تو اس کا c option student option b ہے which of the following is not considered a child right ان میں سے کون سا بچے کا right نہیں ہے right to education یہ بچے کا حق ہے education حاصل کرنا right to play and leisure تو کھیلنے کا بھی حق ہے right to health and health care سیت کا بھی حق ہے right to employment یہ بچے کا حق نہیں ہے تو اس کا صحیح option option c ہے اس کے بعد student mcq number 77 how can teacher promote awareness of child rights in the classroom teacher classroom کے اندر بچوں کے حقوق کے بارے میں اگاہی کیسے دے گا by discussing child rights issue and including them in curriculum by ignoring child rights altogether by discouraging student from speaking up about their rights by imposing strict rules with considering child children perspectives تو اس کا صحیح option student یہ ہے by discussing child rights issues and including them in the curriculum تو اس کا صحیح option option a ہے اس کے بعد student mcq number 78 ہے what are child rights بچوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں تو اس کا صحیح option student یہ ہے legal protection ensuring children will well being and development تو صحیح option اس کا option b ہے اس کے بعد mcq number 79 ہے which of the following is the responsibility of teachers regarding child roots child rights don't option a access to quality education without discrimination mcq number 81 student or lecture class mcq what is a benefit of child friendly environment child friendly environment کا کیا فیدہ ہوتا ہے اس کا فیدہ جو ہوتا student option c کو دیکھیں enhanced physical emotional and cognitive development اگر بچے کو دوستانہ محول ملے گا تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ وہ physically اور emotionally طور پر اور cognitive طور پر جو ہے اس کی development ہوگی اس کے اندر بہتری آئے گی تو student یہ mcq تھے میں insure کرتا ہوں 100% نہیں کہہ سکتا 95% کہہ سکتا ہوں کہ mcq جو ہیں ان کے correct option یہی ہے اگر پھر بھی کسی دوست کو doubt ہو تو comment section میں detail کے ساتھ بتائے کہ اس کا option یہ کیوں نہیں ہے اور student امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اسی کے base پہ آپ اپنے marks کے بارے میں decision کر سکیں گے کہ میرے test کے اندر کتنے marks بنیں گے student یہ lecture تھا انشاءاللہ next lecture جو ہے اس کے mcqs میرے پاس نہیں ہے ایسے تو پیج پہ میں نے پہلے بھی اپلوڈ کیا تھا lecture ان پہ اور ان کو with research میں ان کے correct options اپلوڈ کروں گا آپ دوستوں سے گزارش ہے لیکچر کو دیکھا کریں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل پیٹرل officer officer ہو گیا اور باقی udc ldc ان پہ انشاءاللہ جلد ہی ان کی preparation کے lectures اپلوڈ کروں گا اور nds past paper کے lectures بھی اپلوڈ کروں گا ایٹس ہی ریلیٹڈ اگر کوئی دوست ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں بتا دیں انشاءاللہ وہ بھی lectures اپلوڈ کریں گے سٹوڈنٹ آج کے اتنا کافی نیکس lecture میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ